سر سب سے پہلے تو میں پاکستان کی صورتحال کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی حلچل ہے اور جو دنگل چل رہا ہے کراچی میں الیکشن کی صورتحال کو آج میری تقریباً گیارہ بجے کینیڈا کے لحاظ سے جو کہ پاکستان کے لحاظ سے رات کا نو بجے تھا جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا تھا اور انہوں نے کال بھی کیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری چھبیس سیٹیں تو ویسے ہی کم ہو گئی ہیں ویر ایز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میرا خیالہ الہاق کر کے میئر کا کرا جو ہے حافظ نعیم صاحب کے نام پہ نکلے گا کراچی کی بے شمار ویڈیوز ہیں this is 21st century اور کراچی کی بے شمار ویڈیوز ہیں جس میں ووٹ پہلے سے کاسٹ ہوئے ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان ووٹوں پہ جو فنگر پرنٹس کی نشاندہی کیلئے کیا ایک ہی شخص کے فنگر پرنٹس ہیں یا کیا ہیں ذرا آپ اس کے بارے میں ہم سے کھل کے بات کریں گے کراچی کا الیکشن جو ہے اس میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے کہ شاید یہ پی ٹی آئی کی شکست ہے شاید یہ پیپلز پارٹی کی جیت ہے ایسی بات نہیں ہے نہ یہ پی ٹی آئی کی شکست ہے نہ یہ پیپلز پارٹی کی جیت ہے ہاں یہ ان لوگوں کی جیت ہے جو دھاندلی اور انجینرنگ پہ یقین رکھتے تھے اور آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے آخری دن تک اس بات کو گو مگو میں رکھا کہ لاسٹ نائٹ الیکشن سے ایک رات پہلے تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہوگا کہ کیا صبح الیکشن ہم نے جانا ہے پولنگ بوت پہ یا نہیں جانا لوگوں کو نہیں کلیر تھا اور اسی وجہ سے شاید ایم کیو ایم ٹھیک ہے ایک ریزن ان کی یہ تھی کہ لاسٹ مومنٹ پہ وہ تینوں گروپ اکٹھے ہوئے دوسری بات یہ بھی تھی کہ گو مگو کی اتنی کیفیت وہاں کراچی میں صورتحال بن چکی تھی کہ لوگوں کو نہیں پتا تھا اور ایم کیو ایم والوں نے اسی گو مگو کی کیفیت کو بہانہ بنایا ایکچولی تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہر وارڈ میں ہر یو ایسی میں یونین کانسل میں ان کے تین تین کینیڈیٹ کھڑے تھے ایک خالد مقبول صدیقی صاحب کا تھا ایک پاک سر تو سیٹ ایڈیسٹمنٹ کی کوشش کی تو ان کی ایڈیسٹمنٹ نہ ہو سکی کیونکہ ہر بندہ یہی سمجھتا تھا کہ میرا کینیڈیٹ سب سے زیادہ تگڑا ہے اور میرا جیتے گا اسی کھڑا رکھیں باقی دو بٹھائیں تو وہ آخر تک نہیں بٹھا سکے اب کراچی میں تین گروپ تھے بیسیکلی الیکشن اس بلدیاتی الیکشن میں لڑنے والے ایک پیپلز پارٹی کے تھے جن کو سرپرستی آصل ہے مراد علی شاہ گورنمنٹ کی سندھ گورنمنٹ کی پیپلز پارٹی کی ایک گروپ تھا ایمکیو ایم کا ایمکیو ایم کراچی کا ایک ایسا دھڑا ہے جس کو کبھی آپ مائنس نہیں کر سکتے اور وہ تگڑا گروپ تھا ان کے پاس وہ سٹریٹ سمارٹ بھی تھے اور ان کے پاس ان کا بدماشی کا مقابلہ بدماشی سے کرنے کی صلاحیت بھی ان میں موجود تھی تیسرا دھڑا ہے کراچی میں جس کو آپ پی ٹی آئی پلس جماعت اسلامی کہہ سکتے ہیں پلس تو اب وہ ہوں گے جو ان کے نتائج آئے ہیں اس کے بعد انہیں پلس ہونا پڑے گا ایک کٹھا ہونا پڑے گا میئر اور ڈپٹی میئر اپنے اپنا بنوانے کے لیے لیکن اس سے پہلے بائی نیچر اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ہی طرح کے لوگ تھے جماعت اسلامی والے وہ تھے جو مذہبی رجحان رکھنے والے شریف لوگ تھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اپنے ان کے اجتماعات ہو رہے ہیں اور ان کی سیٹنگ بھی ہوتی ہے میٹنگ بھی ہوتی ہے تو وہ بھی کسی مسجد مدرسے یا محلے کے اس میں کسی کارنر میٹنگ ان کی وہ ٹوٹلی اسلامک سٹائل میں اور بڑے وہ شریف لوگ تھے ان سے آپ بدماشی اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے وہ دور گیا جب اسلامی جمعی طلبہ کی بدماشی ہوتی تھی ہر یہ انورسٹی میں اور وہاں واقعی وہ بدماشی کرتے تھے اب وہ اس طرح کے وہ نہیں رہ گئے تھے اور پولٹیکل سین سے اتنے عرصہ آؤٹ رہنے کے بعد ان میں وہ اس طرح کی صلاحیت وہ نہیں تھی کہ جس میں وہ بدماشی کر سکیں جو پولنگ سٹیشنز پہ ہوتی ہے دنگا فسار لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کے کھینٹنا ووٹرز کو کھینٹنا ڈبے چھین لینا ٹھپے لگانا یہ سارے کام وہ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح ایمکیو ایم گروپ اور پیپلز پارٹی گروپ کر سکتا تھا اور جو دوسرا ایک فیکٹر ہے وہ پی ٹی آئی والا ہے پی ٹی آئی میں کون لوگ ہیں کراچی میں کراچی میں دیکھ رہے ہیں یا پورے پاکستان میں دیکھ لیں پی ٹی آئی میں وہ لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں اور جو دوسری پارٹیوں سے تنگ تھے اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو جائن کیا یا تو وہ پڑے لکھے آہ بابو ٹائپ لوگ ہیں یا یوت ہے نئے نئے پولٹیکس میں آئے ہیں اور یوت کو اس قسم کی جو اسی اور نوے کی دہائی کام وہ اس طرح کی سٹیٹ سمارٹنس شو نہیں کر پا رہے پی ٹی آئی والے ابھی تک تو وہ گروپ جو تھا وہ تھا اگر تو ایم کئی ایم بائیکارٹ نہ کرتی ہے اور ایم کئی ایم بھی پولنگ والے دن سٹیشن پر موجود ہوتی ہے اور ایم کئی ایم کے وہ سٹیٹ سمارٹ اور جو وہ دنگا فساد بھی کر سکتے تھے ٹی ٹی ایم بھی ان کے ان کے پاس ہوتی تھی وہ ہر قسم کے کام کر سکتے تھے اگر وہ موجود ہوتے تو پیپلز پارٹی والے جو دنگا فساد یا دھاندلی گروپ تھا ان کو اتنا کھل کے کھیلنے کا موقع نہ ملتا اب چونکہ ایم کئی ایم والے تو گھر بیٹھ کے انہوں نے بائیکارٹ کر دیا وہ باہر نکلے ہی نہیں اب آگے ان کے سامنے مسکین گروپ یہ چڑ گیا چڑ گیا پی ٹی آئی والا اور جمع اسلامی والا اور ان کے ساتھ کھل کے انہوں نے جہاں جہاں کر سکتے تھے جو آپ کے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں جو فوٹوز آ رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پوری پوری بک اٹھا کے وہ اس پر ٹھپے لگا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کوئی ایک آدھ تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کسی نے پلان کر کے ویڈیو بنائی ہو لیکن دھڑا دھڑ ویڈیوز آ رہی ہیں دھڑا دھڑ آپ کے پاس پروف آ رہے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی وہاں اس طرح کیا گیا ہے کیونکہ جو سرویز تھے جو اس وقت محالات تھے کراچی کے گراؤنڈ ریالیٹیز تھیں اس میں تو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا زور تھا کراچی میں پیپلز پارٹی کا تو زور کہیں کراچی میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا حتیٰ کہ ان کے اپنے علکے جہاں لیاری اور سوراب گوٹ اور جو علاقے پیپلز پارٹی والے اپنے سمجھ سے تھے وہاں بھی اس طرح کا زور نہیں تھا لیکن چونکہ اب کھلا میدان مل گیا مراد علی شاہ شرجیل ویمان اور دوسرا پورا جو گروپ ہے وہاں ان کا پیپلز پارٹی کا کراچی میں انہیں جب کھلا میدان مل گیا تو یہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی والے تو کیپبل نہیں تھے ان کی بدماشی کا مقابلہ بدماشی سے کرنے کے اور پھر وہ اتنے زیادہ وائیڈ اوپن تھے ان کے پاس تو سرکاری وسائل بھی تھے سرکاری گاڑیاں بھی تھی ملازم بھی تھے اور انٹیڈیر سندھ میں انہوں نے الیکشن بھی اسی لیے دو تین نصوں میں کر لیا کہ پورا زور اب سکسٹین ڈسٹکس پہ انہوں نے لگایا جو ابھی جن میں الیکشن ہونا تھا تو وہ ایک بھرپور طریقے سے انہوں نے دھانلی بھی کر لی انجیننگ بھی کر لی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک نئی مرائمان صاحب جو ہیں وہ رو رہے ہیں اور وہ دھرنے دے رہے ہیں اور وہ اتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری دس سیٹیں تو کلیر کٹ انہوں نے ہمارے پاس جو فارم فورٹی فائیو کے نتائج ہیں اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں اور دس ایسی سیٹیں ہیں جہاں ہم نے ریکاؤنٹنگ کے لیے اپلیکیشن دے دیا ہے وہاں بھی ہم جیت جائیں گے وہ بیس سے زیادہ سیٹوں پہ وہ ان کا دعویٰ ہے اور اگر وہ بیس سیٹیں شامل کر لی جائیں تو واقعی ان کے ایٹی سکس سے بڑھ کے نمبر جو ہے وانو سکس بن جاتے ہیں جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے پی ٹی آئی لوگ ٹوٹ کے ایم کیو ایم سے پی ٹی آئی کے حمایت تیافتہ ہو گئے تھے پی ٹی آئی جائیں اکثریت نہیں کی تھی جائیں کرنے والے اگر اکثریت پی ٹی آئی جائیں کر لیتے تو وہاں یہ عمران اسمائیل ایف اے پاس گورنر نہ لگتے وہاں یہ علی زیدی جیسے لوگ اور وہاں اللہ غریق رحمت کرے آمر لیاقت جیسے لوگ فیصل واوڈا جیسے لوگ اور عرباب عالمگیر جیسے لوگ یہ اس طرح کہ وہاں کراچی میں کمزور شکور شاد جیسے لوگ کمزور کریکٹر انہیں نہ ملتے کراچی میں پی ٹی آئی کو اگر کوئی باقاعدہ تگڑے لوگ آتے تگڑے لوگ اس لیے نہیں آ سکتے تھے کیونکہ تگڑے لوگوں کی وہاں کراچی میں فائلیں بنی ہوئی ہیں ایک تو فائلیں ہوتی ہیں نا ہماری آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی والوں کے پاس ایم کی ایم کا اپنا اتنا زبردست سسٹم تھا وہ لندن میں بیٹھے ہوئی شخص کا میں اس کا نام نہیں لیتا جب سے اس نے پاکستان کو گالی دیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا نام میں لوں گا تو میری زبان جو ہے اب نا پاک ہو جائے گی لندن میں بیٹھے ہو اس شخص نے باقاعدہ ان لوگوں کی لسٹیں بنائی ہوئی تھی اور ان لسٹوں کے مطابق ان کا کوئی تگڑا بندہ اس کی پارٹی چھوڑ کے جا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں ان کا سارا ریکڈ موجود تھا ان کی آڈیوز ویڈیوز ان کے ایگریمنٹ سائنز یہ وہ جس طرح ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے پاکستر زمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال کی کہ جب وہ الگ ہوئے تھے خالد مقبول صدیقی سے تو انہوں نے اس کے بارے میں جو جو کہا تھا اور اس میں کہا تھا کہ جی یہ تو انڈیا گئے تھے اور وہاں را کے میٹنگز کرتے رہے اور پھر وہاں ان کی ٹکٹ لے گئے یہ امریکہ گئے تو یہ سارے معاملات جو ان کی سینئر لیڈرشپ تھی وہ اس طرح کے معاملات میں ملوث تھی وہ تو ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتے عام آدمی جو ہے وہ اس لیے نہیں کھل کے نکلا باہر کیونکہ انہیں یہ تھا کہ ان کے پاس لسٹیں ہوتی ہیں ہم جو ہی ووٹ کاسٹ کریں گے کیونکہ جب آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں آپ کا شناختی کارڈ پنچ ہوتا ہے تو آپ سسٹم میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کیا ہے تو ان کو ڈر یہ تھا کہ شاید کل تک ایم کی ہماری جو لیڈرشپ اس وقت جو تینوں سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں فاروق سطار کمال مصطفیٰ اور خالد مقبول وغیرہ اگر انہوں نے الیکشن کمیشن سندھ الیکشن کمیشن سے یا فیڈرل الیکشن کمیشن سے وہ لسٹیں نکال لیں کس کس بندے نے جا کے ووٹ کاسٹ کیا ہے تو یہ ہمیں اس کے بعد پر نہیں لائز کریں گے عام آدمی اس لیے ڈر کے نے ہی نکلا باہر ووٹ ڈال لیں ایم کی ایم سے ایم کی ایم سے زینی طور پر بدل کے پی ٹی آئی میں جانے والا اور تگڑا بندہ تو کھل کے آئی نہیں سکتا صرف چند لوگ یہ سر پھرے سے ہیں عمران اسمیل کہہ لیں فیصل باوڑا کہہ لیں اور یہ علی زیادی وغیرہ جو کھل کے سامنے کراچی میں آ کے پالٹکس کر رہے ہیں ورنہ شریف آدمی کا تو وہاں حال ہی نہیں رہا پالٹکس کرنے کا اب بھی میں سمجھتا ہوں اگر ایم کی ایم اپنا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کے اپنا میئر اور ڈپٹی میئر بنا لیتے ہیں تو یہ ایک جیت ہوگی یہ اسے ہار نہ کہیں آپ